جے کے نیوز ٹی وی برطانیہ کے توسط سے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سینیٹر سراج الحق صاحب منصورہ میں ہم اس وقت موجود ہیں سراج الحق صاحب کشمیر اس وقت جل رہا ہے پانچ اگست دوہزار انیس سے لے کے اب تک دعوے تو بہت کیے گے لیکن کشمیر کی مدد کو عملی طور پر کوئی نہیں پہنچ سکا کیا کمنٹ کرتے ہیں آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بائیس کروڑا عوام کی طرف سے کشمیری قوم کو بائیوں کو بہنوں کو بڑوں کو بچوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آزادی کی شامہ کو انہوں نے اپنے خون پسینے سے روشن رکھا ہے اور انہوں نے جدوجہت کر کے بستیوں کو برباد اور قبرستانوں کو آباد کیا ہے آزادی کے خاطر اور آج تک جو آزادی کے نعرے نہ صرف سرینگر میں بلکہ پوری دنیا کے ہر چوک اور چوراہے پر ہم سن رہے ہیں تو یہ اصل میں کشمیریوں کا وہ اندرونی جذبہ ہے آزادی کے خاطر لیکن اس جذبے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی افسوسناک بات یہ ہے وہ یہ کہ انڈیا نے سرینگر کو قبضہ میں لیا اور پاکستان نعروں تقریروں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکی جس پر ہمیں افسوس ہے لیکن یہ بات خوشائین ہے کہ جس طرح کشمیری قوم آزادی کے لیے لڑ رہی ہے اسی طرح پوری کشمیری قوم کے ساتھ ہمارے پاکستانی بائی ہمارے بہنیں پوری قوم ساتھ کڑے ہیں جناب سراج الحق صاحب پانچ اگست دوہزار انیس کے حوالے سے اسلامباد میں ایک مشترکہ اجلاس تھا آپ اس میں موجود تھے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے آپ دیدہ اشکوں کے ساتھ آنسووں کے ساتھ کہا تھا کہ کیا کروگے ڈالروں کو کیا ڈالروں کو چباؤگے کہ کشمیری بہنیں مائیں روزانہ صبح اٹھ کر دروازہ کھولتی ہیں اور پوچھتی ہیں کیا پاکستانی فوج آگئی آپ نے بھی وہاں پر بڑی زبردست جذباتی تقریر کی تھی سر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہمارے پالیسی میکرز کشمیر پر ایک بیانیاں نہیں اپنا سکے دیکھیں پوری قوم کا بیانیاں ایک ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور پاکستان کا ہر بچہ کشمیر کے خاطر لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہے مسئلہ ہے ہمارے بزدل حکمرانوں کا اور آج کا حکمران ہو یا پرانے ہو سب کی پالیسی یہ ہے کہ اپنی حکومت کو بچایا جائے بے شک کشمیر جاتا ہے تو چلا جائے اور یہی وجہ ہے کہ پرویز مشرف سے لے کر آج تک جتنی حکمران آپ دیکھ رہے ہیں زبانی کلامی تقریروں کے حد تک ان کے پالیسی تو موجود ہے لیکن ایک حکمران نے بھی کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا لیکن میں ایک بار پھر کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کشمیریوں کے ساتھ ہے اور جس مسئلے پر ہماری قوم کا اتفاق ہے وہ یہی کہ کشمیر بنے گا پاکستان حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ ہمارے مصور پاکستان بھی ہیں محسن پاکستان بھی ہیں اور ان کا جو کلام ہے ایران میں ترکی میں جہاں جہاں پر دنیا میں سمجھا جاتا ہے وہاں پہ لوگوں میں تبدیلیاں بھی آئیں کیا وجہ ہے کہ پاکستانی قوم اقبال کا شاہین نہیں بن سکی کشمیری قوم اقبال سے وہ اقتصاب فیض نہیں کر سکی جس کی اقبال بات کیا کرتے تھے کہ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے میرا عشق میری نظر بخش دے دیکھیں ہر پاکستانی جو ہے اقبال کا شاہین ہے لیکن پاکستانیوں کی قیادت گرگس ان کے ہاتھ میں ہے اور آپ کو یاد ہوگا صلاح الدین آیوبی نے فرمایا تھا کہ جہاں سو گیدڑوں کی قیادت ایک شہر کی ہاتھ میں ہے اس پر حملہ نہ کرنا اور جہاں شہروں کی قیادت ایک گیدڑ کی ہاتھ میں ہو اس پر حملہ کرو پاکستان کی قوم قوم کا ہر بچہ ہر نوجوان شیر دل بھی ہے شاہین صفت بھی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ان شیر دلوں اور شاہین صفت نوجوانوں کی قیادت جنہوں کمرانوں کے ہاتھ میں رہا ہے وہ بزدل ہے وہ تاج برطانیہ کے آج بھی اسی طرح غلام ہیں جس طرح انیس سو سنتالیس سے پہلے تھے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سنتالیس کے بعد بھی تاج برطانیہ کے غلاموں نے اداروں پر قبضہ کیا سیاست پر قبضہ کیا اور انہوں نے پاکستان کی سوسائٹی کو اپنے گھرپ میں لیا ساری دنیا نے اس کو سپورٹ کیا کہ پاکستان کو آزادی تو ملی ہے لیکن یہ نظریاتی طور پر آزاد نہ ہو ان کا کلچر آزاد نہ ہو ان کی سیاست آزاد نہ ہو ان کے معیشیت آزاد نہ ہو ان کا تعلیم آزاد نہ ہو اور فیصلے کرنے میں یہ قوم آزاد نہ ہو اس لئے پاکستانی قوم ایک چیز ہے اور اکمران بلکل دوسری چیز ہے آپ ان دھنوں کو کبھی بھی نہ ملائے پاکستانی قوم جھکنے والی نہیں ہے دبنے والی نہیں ہے ڈرنے والی نہیں ہے بے انتہا ہر نوجوان کو ہمالیا کی طرح عظیم ہے لیکن افسوس اگر اس قوم کو اچھی قیادت مل جائے تو ایک بار پھر موجزے رونا ما ہو سکتے ہیں جناب سراج الحق صاحب اب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایک طرف تو انڈیا تھری سیونٹی تھرڈی فائی وے ان آرٹیکلز کو پرووک کر چکا ہے ختم کر چکا ہے ریوک کر چکا ہے اور کشمیر ریاست جمہ کشمیر مقبودہ جمہ کشمیر کو وہ اپنا حصہ بنا چکا ہے لدہ کو ڈریکلی اپنے کنٹرول میں لے چکا ہے اب پاکستان کیا کرے دیکھیں ایک تلق حقیقت ہے لیکن انڈیا نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کا پتہ پاکستان پن نہیں تھا اور پرویز مشرب کے دور سے یہی پلان تھا اس لیے جب انڈیا نے بارڈر پر بارڈ لگانے شروع کی مقبودہ کشمیر کے لوگ اس وقت بھی چھیخ رہے تھے پاکستان کی اکمرانوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے لیکن پرویز مشرب نے بارڈ لگانی دی یہ ایک لحاظ سے خاموش اعلان تھا کہ ادھر تم اور ادھر ہم اور اس وقت پرویز مشرب نے کہا کہ بس یہ تو میرے پانچ منہ کا کام ہے اس کو اٹھانا اور ہٹھانا لیکن ان کی گربت مزید مضبوط ہو گئی پھر آپ نے دیکھا کہ بہت طریقے اور سلیقی کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے چوک اور چوراہوں میں گلی اور کوچوں میں پہاڑوں اور دیہاتوں میں جو مسلح جدوجہت وہاں کے اپنے لوگ کر رہے تھے وہ طریقے کے ساتھ اس ساری جدوجہت کو ثبوتاش کیا گیا اور مجاہدوں کی اس پوری مومن کو ختم کیا گیا اور پاکستان کی حکومت یہ سب کچھ دیکھتی رہی اور اس کے بعد بھی اسی پالیسی کا ایک تسلسل ہے اگر سرینگر پر اس وقت انڈیا نے قبضہ کیا تو اس کے لئے بھی ماحول پاکستان نے مہیا کیا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کی حکومت نے ایک عرضی صوبہ ڈکلیئر کیا اور گلگت بلتستان کے لوگوں پر اس احسان کے ساتھ کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ ملا کر تمہارے اوپر احسان کر رہے ہیں اور اس احسان کے بدلے آپ لوگوں نے اپنا ووٹ ہمیں دینا ہے اور آپ نے دیکھا کہ پیپل پارٹی نے بھی جا کر وہ اعلان کیا مسلم لیگ بھی اس پر راضی تھی پی ٹی آئی والی بھی راضی تھی اور اسی چیز کو انڈیا گھومنڈ نے بیس بنایا کہ جو کام گلگت میں پاکستان نے کیا وہی کام اگر چند مہینے قبل انڈیا نے کیا تو اس میں ناجائز کیا ہے اور کل اگر استثواب رائے ہو تو یہ ایشو تو اٹھے گا کہ یہ تو پاکستان کا حصہ ہے اس لیے اس قضیے کو اس مسئلے کو دپنانے کے لیے ختم کرنے کے لیے اس ایشو کو خاموش کرنے کے لیے مسلسل انڈیا اور پاکستان کا ایک انڈرسٹیننگ ہے لیکن کل کر بات اس لیے نہیں کرتے کہ پاکستانی قوم کا ایک جذباتی لگاؤ ہے کشمیر کے ساتھ اور پاکستانی قوم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے کشمیر کے لیے لیکن پاکستان کی حکومت کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے وزیراعظم نے اعلان کیا تھا کہ میں کشمیر کا سپیر بنوں گا ایک تقریر کی اور پھر وہ بول گئے پھر اس نے آ کر یہاں اعلان کیا کہ ہم ہر جمعہ کو احتجاج کریں گے تاکہ ہم دنیا کو یاد دلا سکے کہ مخبوضہ کشمیر پر انڈیا نے ناجائز خبزہ کیا ہے ایک دن احتجاج کے اور پھر بول گئے اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ قوام متحدہ سے واپسی پر وزیراعظم نے جو بڑا فتوہ دیا وہ یہی کہ جو آدمی بارڈر کی طرف جائے گا کشمیریوں کے ساتھ تا ان کے لیے یہ پاکستان کا غددار ہوگا تو یہ پالیسی آج کی نہیں ہے یہی پالیسی ہے جو جنرل گریسی نے اپنا ہی تھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انیس سو اٹالیس میں جب انڈیا نے اپنی فوجوں کو سرنگر تک پہنچایا اور اس کے مقابلے کے لیے قبائل کے لوگ گئے تھے دیر کے لوگ گئے تھے باجوڑ کے لوگ گئے تھے وزیرستان کے لوگ گئے تھے تو آخر گجرات کے لوگ کیوں نہیں گئے پنڈی کے لوگ کیوں نہیں گئے لاہور کے لوگ کیوں نہیں گئے کراچی کے لوگ کیوں نہیں گئے کیا ان کی محبت نہیں تھی کشمیریوں کے ساتھ کیا یہ مسلمان اور پاکستانی نہیں تھے لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا اور اس وقت کی حکومت کا اور اس وقت کی آرمی چیپ کا یہی پیسہ لاتا جو جنرل گریسی تھا کہ ہم نے کشمیریوں کے خاطر ایک قدم نہیں اٹھایا اور یہی وجہ ہے کہ انیس سوالتالیس میں بھی ایک آدمی نہیں گیا اور جو ہمارے قبائل گئے تھے خود میرا تعلق ذلدیر سے ہے ذلدیر کے دو ہزار تین سو لوگ شہید ہو گئے تھے اور جتنے بڑی پیمانے پر لوگ وہاں گئے ان میں سے بہت کم واپس آ گئے تو اس وقت حکومت نے یہی اعلان کیا کہ یہ قبائل ہے اس لئے لڑنے گئے ہیں یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے یہ پاکستان کا عصہ نہیں ہے یہ ازاد قبائل ہے اس لئے اپنے مرضی سے جاتے اور اپنے مرضی سے آتے لیکن جہاں پاکستان تا اور پاکستان کا ہولتا اس سے ایک آدمی بھی نہیں گیا تو آج جو عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ جو آدمی بارڈر کی طرف جائے گا وہ پاکستان کا غدار ہوگا یہ حقیقت میں جنرل گریسی کی وہی پالیسی تھی انہوں نے آلٹالیس میں ایسا کیا اور انہوں نے دو ہزار بیس میں ایسا کیا اس وقت آپ کو پورا ڈائسپورہ دیکھ رہے ہیں چونکہ جو کہ نیوز ٹی وی برطانیہ یورپ امریکہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے کشمیری پاکستانی تارکین وطن ہالی اٹیشڈ ہیں ہمارے اس چینل کے ساتھ چونکہ یہ چینل واحد چینل ہے پوری دنیا میں جو کہ کشمیر کے اوپر مقبوضہ جمعہ کشمیر کے آزادی کے خاطر بنا ہے آپ اس ڈائسپورہ کا پیغام دیں گے کہ جو کبھی انگلینڈ سے شام چلے جاتے ہیں وہاں پر اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے جو کبھی افغانستان چلے جاتے ہیں جن کے دل میں تڑپ ہے پوری دنیا کے اندر مسلمان نوجوان جو کہ خنجر اٹھے کسی پہ تڑپتا ہے اپنا دل سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے آپ ان نوجوانوں کو پیغام کیا دیں گے کہ کس طریقے سے کام کریں اسلامی انقلاب لانے کے لیے کہ نہ تو دنیا میں بدمنی ہو اور نہ ہی مسلمانوں کو ٹیررسٹ لیبل کیا جائے دیکھیں کشمیر کا مسئلہ شام سے بھی مختلف ہے اب دیکھیں شام کے پشپے وہاں کے مہاجرین کیلئے راستے کلے ہیں وہاں ترکی حکومت گئی ہے ان کو سپورٹ کیا باقی دنیا نے ان کے لیے راستے کل دیئے افغانستان کا مسئلہ بھی بلکل مختلف ہے کہ ساری دنیا نے مل کر افغانوں کا ساتھ دیا اس کو سپورٹ کیا لیکن کشمیریوں کیلئے تمام راستے من ہیں ایک ہی راستہ ہے اور وہ پاکستان کی سپورٹ کا ہے اور پاکستان نے بھی انڈیا کو ماحول دی کہ وہ بار لگائیں تاکہ ہمارے اور آپ کے آنے جانے کے راستے بلکل ختم ہو اس لئے کشمیری حقیقی معلوم میں مظلوم ہے اور اس وقت کشمیریوں نے جو جدجہت شروع کی ہے شاید ہی دنیا کی کسی خطے میں اتنا مشکل ترین جدجہت ہو جو کشمیری کر رہے ہیں اور اتنی قربانی قریب کے تاریخ میں کسی قوم نے نہیں دیا آزادی کے لئے اس لئے کہ وہاں میڈیا بھی ان کے پہنچ بھی نہیں ہے ان کے آواز بھی کوئی سننے کے لئے تیار نہیں ہے یہاں جو دریان کشمیر سے آتے ہیں اس میں کشمیریوں کا خون شامل ہے اس میں ماں بہنوں اور بیٹیوں کی دپٹے ہوتے ہیں اس میں ان کی لاشیں ہوتے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ قیامت میں یہ سارے مظلوم کشمیری پاکستان کی حکمرانوں کے ہاتھ میں بھی گریبانوں میں بھی ہارٹ ڈالیں گے اور عالمی اسلام کی ان شہزادوں کے گریبانوں میں بھی ہارٹ ڈالیں گے کہ آپ کیسے مسلمان تھے سنگ دل مسلمان تھے کہ مغرب دنیا میں کسی چڑھیاگر میں پرندے کے بارے میں جانور کے بارے میں تو آپ کو فکر ہوتا ہے اور اپنا پیسہ ادھر خرج کرتے ہیں لیکن یہاں لوگ بھوک سے بھی مرتے ہیں اور یہاں لوگ مظلومیت کی موت مرتے ہیں ان کی آہوں کو ان کی پریاد کو اب کیوں نہیں سن رہے ہیں اس لیے ہر بازمیر انسان کو کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہئے آپ نے برطانیہ کی بات کی باقی یورپی ممالک میں اپنی سامین کی بات کی میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور انہوں نے جس دلیری اور بہادری کے ساتھ کشمیریوں کا کیس ہر پلیٹ پورم پہ اور ہم فورم پہ لڑا ہے ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہم اور آپ نے مل کر اس جدوجہت کو منزل تک پہنچانا ہے اور دیکھئے اگر افغانیوں کو آزادی مل سکتی ہے ویٹنام میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو کشمیری کیوں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمیں مسلسل چلنا ہے اور اس وقت جو مخبوضہ کشمیر میں انسانی اور بشری حقوق کے جو خلاف ورزی جاری ہے سکول کے بچےوں کو تک نہیں چھوڑا گیا جوانوں کو زندہ درگور کیا گیا تیس ہزار سے زیادہ ہمارے معصوم نوجوان دشمن کے جھیلوں میں ہیں ساری قیادت جھیلوں میں ہیں اب دیکھے ایک نلسل منڈیلا ہے دنیا اس کو جانتی ہے کہ اس نے بڑی قربانی دی لیکن مخبوضہ کشمیر میں سینکڑوں نلسل منڈیلا کی طرح ہمارے نوجوان ہیں جن کے ساری زندگی قید و بھن میں گزر گئی خاص کر جناب علی گلانی اللہ تعالی اس کی زندگی دراز پرمائے شبیر شاہ کو ملک یاسین کو اور اس طرح ہمارا جو بین ہے آسیہ اندرابی کو اور ان تمام نوجوانوں کو سلام جماعت اسلامی کے ایک زمدار کی حیثیت سے ہمارا عظم ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی زندگی کے آخر لمحے تک کشمیریوں کے ساتھ کڑے ہیں ہم ہر رات سوتے ہیں تو اس درد کے ساتھ کہ ہم کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے ہر صبح اڑتے ہیں تو اس عظم کے ساتھ کہ آج کی دن ہم نے کشمیریوں کے لیے کیا کرنا ہے ہماری ضمیر ہمیں ہر وقت ملامت کرتی ہیں دیکھیں اگر مجھے پتہ چلے نا کہ میری ماں کسی نے اغوا کی ہے اللہ نہ کرے میری بیٹی کسی نے اغوا کی ہے اللہ نہ کرے تو کیا مجھے رات کو نین آئی گی میں بے قرار رہوں گا مجھے کوئی کانا بھی دے دے میں نہیں کاؤں گا میں پانی کا گھونٹ نہیں لوں گا میں ایک لمحے کے لیے آرام نہیں کروں گا تو یہ کشمیری مائے ہماری مائے نہیں ہے یہ بہنیں ہماری نہیں ہیں یہ بیٹیاں ہماری نہیں ہیں یہ مساجد ہماری نہیں ہیں یہ قرآن جو وہاں پہ جلایا جاتا ہے یہ ہمارا نہیں ہے یہ ہمارے پیارے بائی نہیں ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کی عیسیت سے بھی ہم نے کشمیریوں کے لیے اور ایک مسلمان کی عیسیت سے بھی ہم نے کشمیریوں کے لیے ہر وہ کچھ کرنا ہے جو ہمارے بس میں ہے جو ہماری صلائیت میں ہے اس لیے کہ اللہ تعالی ہم سے یہی پوچھے گا کہ جو قوت اور صلائیت میں نے آپ کو دیتی آپ نے کشمیریوں کے خاطر اس صلائیت کا بہتر استعمال کیوں نہیں کیا اس لیے میں میری جماعت ہمارے تمام کارکنان اور پاکستانی قوم انشاءاللہ اس وقت تک یہ جدو جہد جاری رکھیں گے جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی آخری سوال سر کل ریڈیو پاکستان ریڈیو آزاد کشمیر پر میرے مہمان تھے علی رضا سید چیئرمن کشمیر کانسلز برسلز بیلجیم یورپن پارلیمنٹ میں اس چیز کو پلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر نظیر گلانی جمہو کشمیر کانسل پر ہیومن رائٹس برطانیہ سے جو کہ کنسلٹیٹف سٹیٹس رکھتے ہیں یونائٹیڈ نیشن کے اندر جنیوہ جاتے ہیں عرصہ دراز سے کشمیر کے اوپر وہ اقوام متحدہ میں ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر اپنی رپورٹس ہر تین مینے بعد سبمیٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے لارڈ نظیر احمد لارڈ واجد خان لارڈ قربان حسین ایک بڑا ڈائسپورہ ہے جو کہ ہمارا رہتا ہے پوری دنیا کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے ہم کس طریقے سے ان کی مدد لے سکتے ہیں بینرل اقوامی برادری کو سینسیٹائز کرنے کے لیے چونکہ وہ لوگ وہاں پہ دھوری شہریت رکھتے ہیں ان کے ووٹر بھی ہیں ہم ان سے کیسے مدد لے سکتے ہیں دیکھیں میڈیا کی تو بہت بڑی اہمیت ہیں اس لیے آپ لوگ جو یورپ میں برطانیہ میں امریکہ میں کانیڈا میں باقی دنیا میں میڈیا کا بہتر استعمال کرتے ہیں اس کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے آپ کو یاد ہوگا گزشتہ 35 سالوں سے اسلام آباد کی چڑھیا گھر میں کاؤن نامی ایک ہاتھی تھا جی پھر اس کا جوڑا مر گیا اور سوشل میڈیا نے اس کا کیس اٹھایا اور بلاخر باہر کی انجوز یہاں آگئے انہوں نے اس کے لیے ایک خوبصورت پنجرہ بنایا پھر ایک جہاز کا انتظام کیا اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کو کمبوڈیا پہنچایا اور اس سے پہلے اس ہاتھی کے بارے میں صدر پاکستان کو بریپنگ دے گئی اور ایک دن سینٹ میں اس ہاتھی کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہو گئی اس لیے کہ میڈیا نے اس پر فوکس کیا تھا تو میں اپنے بائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ میڈیا کا بہتر استعمال کرنا ہے باقی یورپی یونین اور اس میں شامل جتنے بھی پارلیمنٹ کے ارکان ہیں ان تک اپنے بات پہنچانی کی ضرورت ہے تیسری بات یہ ہے کہ پانچ پروری ابھی آ رہا ہے اس پر ہم نے پاکستان سمیت ساری دنیا میں زبردست احتجاج کو لانچ کرنا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ اس احتجاج میں صرف پاکستانی یا کشمیری شریک کو ہماری کامیابی ہوگی کہ جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں ہم ان کو اپنے پروگرامے میں بلا کر ان کی زبان سے ان کی زبان میں بات ہو کشمیریوں کے حوالے سے اور ہم ہائی لائٹ کر لیں کشمیر میں جو ظلم ہیں جو بشری اور انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہو رہی ہے ہم نے پاکستان کو بھی مشورہ دیا ہے کہ ایک سپیشل نائے بزر خارجہ ہو کشمیر کے لیے اور ہر ملک میں جہاں ہمارا سفارت خانہ ہے وہاں ایک ڈسک ہو کشمیر کے لیے پھر ہم نے ان کو تجویز دی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ گلگت کو ایک صبح ڈکلیئر کرتے ہیں اس کے لیے بہتر ہے کہ پورا جو مقبوضہ کشمیر ہیں آزاد کشمیر ہیں اور گلگت بلتستان ہیں اس کو ایک یونٹ قرار دے کر اس کو پاکستان کا حصہ ڈکلیئر کرے جب اندوستان نے کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے ہم نے مشورہ دیا ہے پاکستان کو کہ آزاد کشمیر کا جو اس عملی ہے اس میں مقبوضہ کشمیر کو نمائندگی دی جائے اس لیے کہ بہت سارے کشمیری امریکہ میں ہیں کنیڈا میں ہیں برطانیہ میں ہیں باقی ممالک میں ہیں اس طرح جو کبنٹ کشمیر کا موجود ہے اس کبنٹ میں بھی باہر کی دنیا کی ان لوگوں کو نمائندگی دی جائے ساتھ ہی ہم نے یہ تجویز دیا ہے کہ جو آزاد کشمیر کا وزیراعظم ہیں اس کو آرزی ہی سہی اگر آپ گلگت بلتستان کو آرزی صبح ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کو بے آپ ایک آرزی وزیراعظم مقبوضہ کشمیر و آزاد کشمیر الگت گلگت بلتستان کا ایک سمبولک وزیراعظم ڈکلیئر کرے اور پھر ہم نے حکومت کو مشور دیا ہے کہ ساری دنیا میں جو کشمیریوں کا کیس ہے اس کے نمائندگی خود کشمیری کرے کشمیر کا وزیراعظم کرے وہاں کے کیبنٹ کے ممبران جائیں اس لیے کہ وہ جب بات کرتے ہیں لوگ اس کو زیادہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اگر بجٹ میں کسی بھی پراجیک اور سکیم کے لیے پیسہ رکھتے ہیں تو کشمیر کے آزادی کے لیے کشمیریوں کے فائدے کے لیے بھی آپ ایک بجٹ کا تعیون کر لے اس لیے کہ جس چیز پر آپ خرچ نہیں کرتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں تو یہ ایک خواہش ہوتی ہے اور ایک پانی پر لکیر کے مترادب ہوتی ہے یہ حقیقت نہیں ہوتی ہے پھر ہم نے اپنی حکومت کو مشور دیا ہے کہ آپ ایک نیشنل ایکشن پلین دے دے آزادی کے خاطر کہ ہمارے یہ پالیسی ہوگی اور یہ قومی پالیسی ہو ان کا حکومتوں کے آنے جانے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ آج اگر مسلم لیگ کی حکومت ہے آج پیپل پارٹی کی حکومت ہے آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے کل جماعت اسلامی کی حکومت ہوگی تو حکومتوں کی چینچ اور تبدیلی سے اس پالیسی کا کوئی تعلق نہ ہو جس طرح جس کی بھی حکومت ہے سورج اپنے وقت پر تلو ہوتا ہے اور ایک خاص مدار میں سفر کرتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب پیپل پارٹی کی حکومت ہے تو دن جو ہے وہ بارہ گھنٹی کے بجائے آٹھ گھنٹے کا ہوگا اور آج کسی اور پارٹی کی حکومت ہے تو اب رات زیادہ نہیں وہ اپنے نظام کے ساتھ چلتے اسی طرح ایک نشنل پالیسی کا اعلان ہو جو قومی سطح پر بنایا جائے لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی کی حکومت جب قائم ہو گئی تو آٹھ مہینے تک انہوں نے کشمیر کومیٹی کا کوئی چیئرمن ہی نہیں بنایا تھا یہ تو پلواما کا واقعہ ہوا اور کشمیر ہائی لیٹ ہو گیا تو لوگ انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ کشمیر کومیٹی کا چیئرمن کون ہے تو پتہ چلا کہ نو مہینے تک کوئی چیئرمن ہی نہیں ہے یہ انہیں اگر آپ کے قومی سمبلی میں چونتیس کومیٹیاں ہیں سب کے سرورہان موجود تھے اگر کسی کومیٹی کا چیئرمن نہیں تھا تو وہ کشمیر کومیٹی یہ تو اہمیت ہے ان کے ذہن میں اس لیے صرف تقاریر کرتے ہیں نعرے لگاتے ہیں دعوے کرتے ہیں لیکن گراؤنڈ پر کچھ نہیں کرتا ہے تو میں باہر کے بائیوں سے اپیل کروں گا کہ انہوں کمرانوں سے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا لیکن آپ لوگ اور ہم مل کر اپنے حصے کا فرض ادا کریں تاکہ ہم قیامت کے دن سرخ رو ہو آج کل پی ڈی ایم کا سیزن چل رہا ہے جب حکومت تھی مسلم لیگ نون کی تو پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ یہ چور ہیں اور انہوں نے کشمیر بیش دیا جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی انہوں نے کہا کہ یہ چور ہیں انہوں نے کشمیر بیش دیا اب پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو یہ دونوں مل کے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کشمیر بیش دیا اور پی ٹی اے والے کہتے ہیں کہ مسٹر مودی جو تھے وہ نواز شریف صاحب کے ذاتی دوست تھے ان کے گھر آیا جائے کرتے تھے سر اصلی چور کون ہے اور قوم کے ساتھ مخلص کون ہے دیکھیں پی ڈی ایم میں جو پارٹیا شامل ہیں وہ نئے لوگ نہیں ہیں انہوں نے چار چار بار حکومتی کی ہے اور پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے دنمیان پالیسیوں پر کوئی اختلاف نہیں ہے نہ ایم ایف اور وڈا بینک سے قرضہ لینے کے پالیسی پر اختلاف ہے نہ کشمیر پالیسی پر اختلاف ہے نہ تعلیمی پالیسی پر اختلاف ہے نہ زراد کے پالیسی پر اختلاف ہے نہ سنتی پالیسی پر اختلاف ہے نہ صحت کے پالیسی پر اختلاف ہے ان کو اختلاف صرف ایک چیز پر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت جو بوتل دودھ کا بوتل عمران خان کی موں میں رکھا ہے یہ ہماری موں میں ہونا چاہیے تھا اس لئے کہ پہلے یہ بوتل ان کی موں میں تھا تو یہ خوش تھے اب وہ بوتل عمران خان کی موں میں ہیں تو اب عمران خان خوش ہے وہ رو رہے ہیں تو بنیادی طور پر ان کا اپس کی لڑائی اس و دودھ کے بوتل کیلئے ہے قوم کیلئے کشمیر کیلئے نہیں ہے اس لئے ہم نے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی بجائے ایک تڑ اپشن کی طور پر جماعت اسلامی نے ایک اپنے پلیٹ پارم سے جدوجہت شروع کی ہے جس میں کشمیر کے آزادی بھی ہے اور ملک میں اسلامی نظام لانے کا اور عادل اور انصاب کی حکمرانی کا ایجنڈا بھی شامل ہے اس وقت ایک پیغام میں چاہوں گا آپ سے دوہزار اکیس میں الیکشن آ رہا ہے آزاد کشمیر میں اور آزاد کشمیر میں آپ کی پارٹی جماعت اسلامی اس کے ممبر جناب ترابی صاحب اسمبلی میں موجود ہیں محترمہ ہماری بہن ریفر صاحبہ وہ بھی اسمبلی میں موجود ہیں کشمیر کے لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی اٹیجت ہیں اور مذہبی مزاج رکھتے ہیں تو آپ کیا پیغام دیں گے کہ اسمبلی کے اندر ایسے لوگوں کو بھیجیں جو قانون ساز اسمبلی کو آزادی کا بیس کیمپ حقیقی بیس کیمپ بنانے کے لیے جس کا خواب دیکھا گیا تھا جس کے لیے چار ہزار مربع کلومیٹر پانچ ہزار مربع کلومیٹر کے اندر ایک علامتی حکومت بنائی گئی تھی آپ کیا پیغام دیں گے ان ووٹرز کو پنتالیس لاکھ کی آبادی کو کشمیر کی آبادی کو کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کیسے کریں دیکھیں ووٹ کے بارے میں اللہ کا حکم یہی ہے ووٹ ایک امانت ہے اور اہل کے حوالے کر لے اور یہ ووٹ ہی ہے جو آپ کے حال اور مستقبل کو سنوارنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے کشمیر میں بھی بدخسمت یہ ہے کہ برادریزم کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں ذاتی مفادات کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں اور جب وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کرتے ہیں اپنے پر آپرٹیز میں اضافہ کرتے ہیں نہ برادری کی کام آتے ہیں نہ کشمیریوں کے کام آتے ہیں اس لیے کہ انسان کی کامیابی اور مسلمان کی کامیابی اس نظام میں ہے جو اللہ نے دی ہے اس نظام کے بغیر آپ مشرق اور مغرب کی طرف دیکھیں گے آپ مزید خرابی کی طرف جائیں گے میں کشمیریوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئندہ الیکشن میں سب سے زیادہ فوکس رکھے کشمیر کے آزادی پر مزید مزید